بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کیا حال ہے امیدے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے خوبصورت چینل پر جو کہ یوٹیوب چینل ہے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ترجمہ نحج البلہ کا پڑھ رہے ہیں جس کے مولف حضرت علیہ السلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے اب تک 178 خدبات تو مکمل ہی کر لیے الحمدللہ اور آج اس پارٹ میں جو کہ پارٹ نمبر 48 ہے اس میں ہم خدبہ نمبر 179 کو پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج ہے 471 آئیے آغاز کرتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو سپاہ کوفہ کی ایک جماعت کی خبر لانے کے لیے بھیجا جو خارجیوں سے منظم ہونے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی لیکن حضرت سے خائف تھی چنانچہ جب وہ شخص پلٹ کر آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا وہ مطمئن ہو کر ٹھہر گئے ہیں یا کمزوری ہو بزدلی دکھاتے ہوئے چل دیئے ہیں اس نے کہا یا امیر المومنین وہ تو چلے گئے تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خدبہ 179 شروع ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا انہیں قوم سمود کی طرح انہیں قوم سمود کی طرح خدا کی رحمت سے دوری ہو دیکھنا جب نیزوں کے رخ ان کی طرف سیدھے ہوں گے اور تلواروں کے وار ان کی کھوپڑیوں پر پڑیں گے تو اپنے کیے پر پچھتائیں گے ہم پیج 472 پہ آگئے ہیں خدبہ جاری ہے ہم اپنے کیے پر پچھتائیں گے آج تو شیطان نے انہیں تتر بتر کر دیا ہے اور کل ان سے اظہار بیزاری کرتا ہوا ان سے الگ ہو جائے گا ان کا ہدایت سے نکل جانا گمراہی وہ زلالت میں جا پڑنا حق سے مو پھیر لینا اور زلالتوں میں مو زوریاں دکھانا ہی ان کے مستحق عذاب ہونے کے لیے کافی ہے اچھا سامین اب یہ خدبہ ختم ہو گیا ہم پیج 472 پر ہیں اور اب اس خدبے کے متعلق جو تفصیلات ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے قبیلہ بنی ناجیہ کا ایک شخص خرید خیرام یہ تھے خرید ابن راشد جنگ سفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا مگر تحکیم کے بعد بغاوت پر اتر آیا اور تیس آدمیوں کے ہمراہ حضرت کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم نہ میں آپ کا کوئی حکم مانوں گا نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور کل آپ سے الگ ہو جاؤں گا جس پر حضرت نے فرمایا کہ تمہیں پہلے اس تحکیم کے وجود پر غور کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں مجھ سے بات چیت کرنا چاہیے اگر تمہارا اتمنان نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو اس نے کہا کہ میں کل آؤں گا اور اس کے متعلق گفتگو کروں گا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں سے جا کر دوسروں کے بہکانے میں نہ آنا اور کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا اگر تم سمجھنا چاہو گے تو میں تمہیں اس ٹیڑی راہ سے ہٹا کر شہرائے ہدایت پر لگا دوں گا اس گفتگو کے بعد وہ واپس ہو گیا مگر اس کے تیور اس عمر کے غماز تھے کہ وہ بغاوت پر طلا بیٹھا ہے اور کسی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھے گا چنانچہ یہی ہوا کہ وہ معاملہ فہمی کے بجائے اپنی بات پر اڑ گیا اور اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ جب ہم نے میر المومنین علیہ السلام سے الگ ہونے کا تہیہ کر لیا ہے تو ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں جو قدم اٹھانا ہے اٹھا لینا چاہیے اس موقع پر عبداللہ بن قین قاف این یہ نون عزدی لفظے دال چھوٹیے بھی ان کی ٹوہ لگانے کے لیے ان کے آن پہنچ گئے جب انہوں نے یہ رنگ دیکھا تو مدرک میم دال رے کاف مدرک ابن ریان ناجی سے کہا کہ تم اسے سمجھاؤ اور اس بغاوت کے تباہ کو نتائج سے آگاہ کرو ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے پورے قبیلے کے لیے تباہی کا باعث بن جائے جس پر مدرک نے اتمنان دلایا کہ اسے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا چنانچہ عبداللہ مطمئن ہو کر واپس پلٹ آئے اور دوسرے دن امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام کیفیت سے آپ کو متعلق کیا جس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں اس کے آنے پر کیا صورت ہوتی ہے لیکن مقررہ وقت گزرنے کے بعد جب وہ نہ آیا تو حضرت نے عبداللہ سے فرمایا کہ تم جا کر دیکھو کہ کیا بات ہے اور اس تاخیر کا کیا سبب ہے جب عبداللہ وہاں پہنچے تو وہ سب جا چکے تھے پلٹ کر امیر المومنین کے پاس آئے تو حضرت نے اس موقع پر یہ کلام فرمایا خریت خاف رے خیر رے یہ تے خریت ابن راشد اور اس کی جماعت کا جو حشر ہوا وہ خدبہ نمبر 44 کے تحت ذکر کیا جا چکا ہے تو سامین یہاں پہ 472 پیج بھی ختم ہوا خدبہ نمبر 179 بھی ختم ہو گیا اور جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ خدبہ نمبر 44 کا تو جب ٹائم ملے پیچھے مڑ کے پشلی آوڈیو کھول لیجے گا اور خدبہ نمبر 44 سن لیجے گا تو پھر آپ کو اچھا اس کے ساتھ لنک بن جائے گا آئیے اب ہم پیج نمبر 473 کی طرف آ گئے ہیں الحمدللہ خدبہ نمبر 180 لکھا ہے نوف بکالی نون واؤ فے بے کاف الف لام چھوٹی ہے سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت نے یہ خدبہ ہمارے سامنے کوفے میں اس پتھر پر کھڑے ہو کر پر ارشاد فرمایا ہے جسے جعادہ جیم ایندال ہے جعادہ ابن حبیرہ مخرومی نے نصب کیا تھا اس وقت آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی حبہ تھا اور آپ کی تلوار کا پر تلالیف خرمہ آپ کی تلوار کا پر تلالیف خرمہ کا تھا پھر دوبارہ پڑھتی ہوں اور آپ کی تلوار کا پر تلالیف خرمہ کا تھا اور پیروں میں جوتے بھی کھجور کی پتیوں کے تھے اور سجدوں کی وجہ سے یہ پیشانی یوں معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنے پر کا گھٹھا اچھا جی اب خدبہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے ہم اس کے عظیم احسان روشن و واضح برہان اور اس کے لطف و کرم کی افضائش پر اس کی حمد و سنا کرتے ہیں ایسی حمد کہ جس سے اس کا حق پورا ہو اور شکر ادا ہو اور اس کے ثواب کے قریب لے جانے والی اور اس کی بخششوں کو بڑھانے والی ہو ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کا امیدوار اس کے نفع کا عارضو مند اور دفعہ دفعہ بلیات کا اتمنان رکھنے والا اور بخشش و عطا کا مطرف اور قول و عمل سے اس کا متی و فرما بردار اس سے مدد چاہتا ہو اور ہم اس شخص کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جو یقین کے ساتھ اس سے آگے لگائے ہوئے اور یقین کے ساتھ اس سے آس لگائے ہو اور ایمان کامل کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے سامنے آجزی و فروتنی کرتا ہو اور اسے ایک جانتے ہوئے اس سے اختلاف برتنا ہو برتنا ہو یہ لکھا ہے اور سپاس گزاری کے ساتھ اسے بزرگ جانتا ہو اور رغبت اب ہم پیچ پلٹ رہے ہیں پیچ پور سیونٹی فور پہ آگئے ہیں اور رغبت و کوشش سے اس کے دامن میں پناہ ڈھونتا ہو اس کا کوئی باپ نہیں کہ وہ عزت و بزرگی میں اس کا شریک ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ اسے چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ اس کی وارث ہو جائے نہ اس کے پہلے وقت اور زمانہ تھا نہ اس پر یکے بعد دیگرے کمی اور زیادتی تاری ہوتی ہے بلکہ جو اس نے مضبوط نظام کائنات اور اٹل احکام کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیں اس کی وجہ سے وہ آقلوں کے لیے ظاہر ہوا ہے چنانچہ اس آفرینش پر گواہی دینے والوں میں آسمانی آسمانوں کی خلقت ہے اور بغیر سہارے کے قائم ہیں خداوندی عالم نے انہیں پکارا تو یہ بغیر کسی سستی اور توقف کے اطاعت و فرمابرداری کرتے ہوئے لبیک کہہ اٹھے اگر وہ ان کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے اور اس کے سامنے سر اطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے ارش کا مقام اور اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بناتا اللہ نے ان کے ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیران و سرگردہ اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی ذوپ آشیوں کو نہیں روکتے اور نہ شبہ تاریخ کی تیرگی کے پردے پر طاقت رکھتے ہیں اور نہیں سوری اور نہ شبہ تاریخ کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگہ ہٹ کو پلٹا دے بات ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے قطوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں اندال کی گرج اس سے مخفی ہے اور نہ وہ چیزیں کہ جن پر بادلوں کی بجلیاں کوند کرنا پسند کرنا کوند کر ناپید ہو جاتی ہیں سامین پیج فور سیونٹی فائف پہ ہم آگئے ہیں ابھی خدبہ جاری ہے میں یہ جملہ دوبارہ سے پڑھتی ہوں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں اور نہ افق آسمان میں راد کی رے اندال کی گرج اس سے مخفی ہے اور نہ وہ چیزیں کہ جن پر بادلوں کی بجلیاں کوند کر ناپید ہو جاتی ہیں اور نہ وہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں کہ جنہیں بارش کے نچہتروں کی تند ہوائیں اور موسلادھار بارشیں ان کی گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہاں گریں گے اور کہاں ٹھہریں گے اور چھوٹی چونٹیاں کہاں رینگیں گی اور کہاں اپنے کو کھینچ کر لے جائیں گی اور مچھروں کو کونسی روزی کفائد کرے گی وہ مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہیں اور مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہیں تمام حمدوس اللہ کے لیے کہ جو عرش و کرسی و زمین و آسماء جنہوں ان سے پہلے موجود تھا نہ انسانی واہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ اقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش و عطا سے اس کے یہاں کچھ کمی آتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے اور نہ آزا و جوارے کی حرکت سے وہ پیدا کرتا ہے اور نہ ہوا سے وہ جانا پہچانا جا سکتا ہے اور نہ انسانوں پر اس کا قیاس ہو سکتا ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر آزا و جوارے اور بغیر گویائی اور بغیر حلق کے قووں کو ہلائے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھلائیں اے اللہ کی توصیف میں رنج و طعب اٹھانے والے اگر تو پیج پلٹ رہی ہوں اگر تو پیج ہم فور سیونٹی سکس میں آگئے ہیں کہ اگر تو اس سے عہدہ ورہ ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل و میکائل اور مقرب فرشتوں کے لاو لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و طہارت کے حجروں میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدر و حیران ہیں صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور آزا و جوارے رکھتی ہوں اور وہ کہ جو اپنی حد انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہیں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کو روشن و منور کیا اور ظلمت ظلمت ادم سے ہر نور کو تیرہ و تار بنا دیا ہے اللہ کے بندوں میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں جس نے تم کو لباس سے ڈھاپا اور ہر طرح کا سامانے معیشت تمہارے لئے مہیا کیا اگر کوئی دینوی بقا کی بلندیوں پر چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پا سکتا ہو ہوتا تو وہ سلمان ابن دعود علیہ مسلم ہوتے جن کے لئے نبوت و انتہائے تقرب کے ساتھ جنہوں انس کی سلطنت قبضے میں دے دی گئی تھی لیکن جب وہ اپنا آبودانہ پورا اور اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی ذت پر رکھ لیا اگر ان سے خالی ہو گئے اور بستیاں اجڑ گئیں سوری تیروں کی ذت پر رکھ لیا گھر ان سے خالی ہو گئے اور بستیاں اجڑ گئیں اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے تمہارے لئے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں عبرتیں ہی عبرتیں ہیں ذرا سوچو تو کہ کہاں ہیں امالقہ این میم الف لام قاف امالقہ اور ان کے بیٹے سامعی جہاں پہ یہ لکھا ہے کہاں ہیں امالقہ اس میں ہاشی میں بڑھنے کو کہا ہے وہ ہم اینڈ پہ پڑھیں گے کہاں ہیں امالقہ اور ان کے بیٹے اور کہاں ہیں فیرون اور ان کی اولادیں اور کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا پیج فور سیمنٹی سیمن پر ہم آگئے ہیں خدبہ بھی جاری ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آباد کیا اسی خدبے کے زیل میں فرمایا ہے اب یہ خدبہ سامین چل رہا ہے اور لکھا ہے کہ اسی خدبے کے زیل میں فرمایا ہے کہ وہ حکمت کے سپر پہنے ہوگا اور اس کو اس کے تمام شرائط و آداب کے ساتھ حاصل کیا ہوگا جو یہ ہیں کہ ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو اس کی اچھی طرح شناکت ہو اور دل علائق دنیا سے این لام علیف حمزہ قاف علائق دنیا سے خالی ہو چنانچہ وہ اس کے نزدیک اسی کی گمشدہ چیز اور اسی کی حاجت اور آرزو ہے کہ جس کا وہ طلبگار اور خوستگار ہے وہ اس وقت نظروں سے اوجل ہو کر غریب و مسافر ہوگا کہ جب اسلام عالم غربت میں اور مثل اس اونٹ کے ہوگا کہ جو تھکن سے اپنی دم زمین پر مارتا ہو اور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو وہ اللہ کی باقی ماندہ حجتوں کا بقیہ اور انبیاء کے جانشینوں میں سے ایک وارث جانشین ہے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہیں اسی طرح نصیحتیں کی ہیں جس طرح کی انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے کہ جو اوسیہ بعد والوں تک پہنچایا کیے ہیں میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے عدب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے اور رجر و توبیخ میں دوبارہ سے مہجے کر جاتی ہوں رنی زے زے جیم رے زجر و تیو بے یہ خے زجر و توبیخ سے تمہیں ہکایا لیکن تم یک جانا ہوئے اللہ تمہیں سمجھے کیا میرے علاوہ کسی اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے دیکھو دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کیے ہوئے تھی پیٹ پھرالی اور جو پیٹ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا ہم پیج سیونٹی ایٹ پہ آگئے سامین اور اب صرف یہ دو سفہ کا رہ گیا یہ خدبہ طویل ہے لیکن ہمیں سے پڑھ رہے ہیں میں دوبارہ وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے منقطع ہوا تھا کہ پیٹ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کو کہ جن کے خون سفین میں بہائے گئے اس سے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ موجود نہیں ہے یہی نا کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارہ کرتے اور گندلہ پانی پیتے خدا کی خسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے اس نے ان کو پورا پورا عجر دیا اور سوالیہ نشان ہے اس کے آگے امن چین والے گھر میں اتارا کہاں ہیں یہاں پہ سوالیہ نشان ہے وہ میرے بھائی جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے کہاں ہیں یہاں پھر سوالیہ نشان ہے امار اور کہاں ہیں ابن تہیان اور کہاں ہیں ذل شہادتین اور کہاں ہیں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی جو مرنے پر اہدو پیمان باندے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا اگلا پیرگراف ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک رویا کیے اب پھر فرمایا آہ میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا اور اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا سنت کو زندہ کیا اور بدت کو موت کے گھاٹ اتارا جہاد کے لئے انہیں بلائیا گیا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی اس کے بعد حضرت نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جہاد جہاد اے بندگان خدا دیکھو میں آج ہی لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہے وہ نکل کھڑا ہو سامین ہم پیج 479 پہ آگئے ہیں وہ نکل کھڑا ہو اب اس کے بعد لکھا ہے کہ نوف کہتے ہیں نون ووف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے دس ہزار کی سپاہ پر حسین علیہ سلام کو اور دس ہزار کی فوج پر قیس ابن سعد رحم اللہ کو دس ہزار کے لشکر پر ابو ایوب انساری رضی اللہ کو امیر بنایا اور دوسرے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پر سالار مقرر کیا اور آپ سفین کی طرف پلٹ کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ایک ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ملجم لعاند اللہ نے آپ کے سر اقدس کھو چکی ہوں اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں سامین یہاں پہ خطبہ تو ختم ہو گیا لیکن اس کے بارے میں ابھی تفصیلات ہم نے پڑھنی ہے آپ کو یاد دیں میں نے بتایا تھا تہاشیہ میں پڑھنا ہے آئیے پڑھتے لکھا ہے کہ تاریخ کے صفحات اس کی اس کے شاہد ہیں کہ اکثر و بیشتر قوموں کی ہلاکت و تباہی ان کے ظلم و جور اور الانیا فسق و فجور کی وجہ سے ظہور میں آئی چنانچہ وہ تو میں جنہوں نے وہ قومیں جنہوں نے ربا مسکون ریب این میم سین کاف وانون کے ہر گوشے پر اپنے اقتدار کے سکھے جمعے اور شرق و غرب عالم پر اپنے پرچم لہرائے جب ان کی بدامالیوں اور بد کرداریوں سے پردہ ہٹا تو پاداش عمل پاداش عمل بریکٹ میں لکھا ہے انورٹڈ کاما لکھا ہے ہٹا تو پاداش عمل کہ قانون نے اس طرح ان کا اس تے سال الف سین تے یہ سواد الف لام کیا کہ صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مہو ہو گئے آد و سمود این الف دال واو سی میم واو دال آد و سمود کی سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا فیرون و نمرود کی شاہن شاہیاں مٹ گئیں تسم و جدیز توے سین میم اور اس کے بعد و جدیز جین دال یہ سین کی سر بفلک امارتیں سنسان کھنڈر بن گئیں اصحاب و رس کی بستیاں اجڑ کر ویرانہ ہو گئیں اور جہاں زندگی کے قہ قہے تھے وہاں موت کی اداسیاں اور جہاں جم گھٹے تھے وہاں بھیان اکسر ناٹے چھا گئے یہ قوموں کا عروج و زوال چشم بینہ کے لیے ہزاروں عبرت کے سامان رکھتا ہے اور ان واقعات کے پیش کرنے سے مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان ان کے احوال و واردات سے عبرت اندوز ہو اور غرور و تغیان کی سرمستیوں میں کھو کر اپنے انجام کو بھول نہ جائے بھول نہ جائے چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی معزت میم و آو این زوے تے معزت و عبرت کے لیے امالقہ فرعانہ اور اصحاب الرس کی تباہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو عظمت و ارتفع کی چوٹیوں سے ہلاکت و بربادی کے قصر مزلت میں اس طرح گرے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا یہ امالقہ نے تحریر کیا آئیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ امالقہ کون تھے اور اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر فور ایٹی پہ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ابن خطعبہ نے جو ہے وہ اس کے لیے ابن خطعبہ نے تحریر کیا یہ جو تحریر ہے یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ یہ ہے المعرف صفحہ نمبر تیرہ سے لیا گیا ہے ترجمہ ہم پیج فور ایٹی پہ آگئے ہیں ترجمہ میں ہے کہ ارم ابن سام ابن نو کی اولاد میں سے تلسم اور جدیس تھے کہ جو لاود کہ جو لاود ابن ارم ابن سام ابن نو کے بیٹے تھے یہ یمامہ میں فروکش ہوئے اور ان کا ایک بھائی املیق این میم لامی قاف ابن لاود ابن ارم ابن سام ابن نو تھا کہ جس کی اولاد میں سے کچھ افراد مکہ میں اور کچھ شام میں مقیم تھے اور انہی قبائل عرب میں سے امالقہ تھے کہ جو متعدد گروہوں کی صورت میں مختلف شہروں میں پھیل گئے اور انہی میں سے فراعنا مصر اور شام کے فرما روا تھے یہ جو ابھی میں نے پڑھا ترجمہ یہ المعرف صفحہ نمبر تیرہ سے تھا اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مورخ تبری نے لکھا ہے اب یہ تبری کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون فورٹی ٹو سے ہے جو کہ بعد میں پڑھنے جا رہی ہوں اور اس کا ترجمہ کہ لادو لام علف دالباؤ لادو کا ایک بیٹا املیق این میم لام یہ قاف تھا اور مکہ میں اس کے اطراف میں اس کی رہائش تھی اور اس کی اولاد میں سے کچھ لوگ شام چلے گئے اور اسی کی اولاد میں سے امالقہ تھے اور انہیں امالقہ میں سے فرآنا مصر تھے فیرِ علف این نون فرآنا مصر تھے تو یہ میں نے پڑھ دیا کہ تبری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون فورٹی ٹو میں سے جو ترجمہ تھا میں نے پڑھ دیا اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوا کہ امالقہ عرب کے قبائل بائدہ بے علف حمزہ دال بائدہ تھے جنہوں نے شام و حجاز پر اپنی حکومتیں قائم کر رکھی تھی چنانچہ ابتداء میں اس خاندان کے مورس مورس آلہ املیق این میم لام یقاف کو اقتدار حاصل تھا مگر اس کے بعد تسم توے سین میم کی طرف منتقل ہو گیا اور تسم کے بعد جب املوک ابن تسم برسر اقتدار آیا تو اس نے ظلم و جور اور فسق و فجور کی حد کر دی یہاں تک کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ قبیلہ جدیس کی جو عورت بے آہی جائے وہ شوہر کے ہاں جانے سے پہلے اس کے شبستان عشرت میں ایک رات گزار کر جائے چنانچہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور جب اسی خاندان کی ایک عورت افیرہ این فے یہ رے ہے بنت افار کے ساتھ یہی شرمناک برتا ہوا تو اس نے شوہر کے ہاں جانے سے انکار کر دیا اور اپنے قبیلے کو اشار کے ذریعے سے غیرت دلائی جس پر پورا قبیلہ اپنی عزت و ناموس کی بربادیوں پر تل ملا اٹھا اور انتقام لینے کے درپیہ ہو گیا چنانچہ افیرہ کے بھائی اسود ابن افار نے املوخ کو اس کے عملے کے ساتھ دعوت کے بہانے سے اپنے ہاں بلوایا اور ان کے پہنچتے ہی بنی جدیس نے تلوار نیاموں سے نکال لی اور ان پر اس طرح اچانک ٹوٹ پڑے کے ریاح ابن مر کے علاوہ کوئی اپنا بچاؤں نہ کر سکا یہ بھاگ کر شاہے یمن کے دربار میں جا پہنچا اور اسے بنی جدیس پر حملہ کرنے کی ترغیب دی چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر ان پر چڑھا چڑھ دوڑا اور انہیں شکست دے کر حلا کو منتشر کر دیا اور اقتدار ان کے ہاتھوں سے چھین لیا یہ امالقہ وہی ہیں جنہوں نے دو ہزار قاف میم مصر پر حملہ کیا تھا اور جنہیں اب یہ ورڈ ہے درہ مشکل میں حجے کرتی ہوں جنہیں سین کاف ہے سین کاف سکوی سین کاف سین واو یہ سین سکوی یعنی چرواہ بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چنانچہ مسودی نے ان کے مصر میں داخل ہونے کا سلسلے میں لکھا ہے اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیج فور ایٹی ون میں جو داخلہ میں سلسلے میں لکھا ہے وہ عربی جو ہے اس میں حوالہ دیا ہوئے مروع جزہب جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو بائیس اور ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں لکھا ہے کہ جب اہل مصر نے عورتوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا تو دوسرے بادشاہوں کے دل میں بہت سی لڑائیاں لڑیں آخر اہل مصر نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور اس کی حکومت تسلیم کر لی جب یہ مر گیا تو ریان ابن ولید عملاتی این میم لامل افتی چھوٹیے تخت فرما روائی پر بیٹھا اور یہی حضرت یوسف کے زمانے کا فیرون تھا اس کے بعد وارم ابن ریان اور پھر کامس کافل افمیم سین ابن مآدان عملاتی فرما روا ہوا تو یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا سامین جس میں جو کہ مروی جزہب جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو بائیس کی عربی کا کے ساتھ لکھا ہوا تھا آگے لکھا ہے یہ انتہائی سرکش اور ظالم حکمران تھے جس کی پاداش میں قدرت نے ان کو نیستو نابوت کرنے کے سامان پیدا کر دیئے چنانچہ مسعودی تحریر کرتے ہیں اب جو مسعودی نے لکھا اس کتاب کا نام بھی مروی جزہب جلد نمبر ایک صفہ نمبر ٹو سکسٹی فائیو ہے ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ مسعودی تحریر کرتے ہیں کہ عمالقہ نے زمین میں شروف فساد پھلا رکھا تھا جس کے نتیجے میں قدرت نے ان پر دوسرے فرما رواؤں کو مسلط کر دیا جنہوں نے انہیں فناؤں پر بات کر دیا یہ ترجمہ میں نے پڑھ لیا ان عمالقہ کے بعد ولید ابن مسعب حکمران ہوا یہ بعض معرخین کے نزدیک شام کے قبیلہ لخم لام خیمیم سے تھا اور بعض نے اسے قبطی قاف بے تو چھوٹی لکھا ہے اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہد کا فیرون تھا اس کے قبر و انانیت قاف بے رے واؤ الف نون الف نون یہ تے قبر و انانیت اور غرور و نخوت کی یہ حالت تھی کہ انا ربکم الالہ کا دعویٰ کر کے دنیا کی ساری قوتوں کو اپنے تصرف و اختیار میں سمجھنے لگا تھا اور اس زوم میں مبتلا تھا کہ کوئی طاقت اس سے سلطنت حکومت کو چھین ہی نہیں سکتی چنانچہ قرآن مجید نے اس کے دعوے میں بیان دعوے یہ جو اس نے دعوے کہتے انا ولا غیری ولا غیری کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اس نے کہا کہ اے قوم کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہ میرے محل کے نیچے بہتی ہوئی نہریں میری نہیں ہیں کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا یہ ترجمہ ختم ہو گیا پھر لمحوں میں مٹ گئی نہ اس کی جاؤ حشمت صد راہ ہوئی اور نہ مملکت کی وسط روک تھام کر سکی بلکہ جن نہروں کی ملکیت پر اسے گھمن تھا انہی کی تلمیلاتی لہروں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے کر اس کی روح کو دار البوار میں اور جسم کو کائنات کی عبرت و بصیرت کیلئے کنارے پر پھینک دیا تو سامین ہم نے یہ کنارے پر پھینک دیا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی طرح اصحاب الرس کی ایک نبی کی دعوت و تبلیغ کے ٹکرانے اور سرکشی و نافرمانی کے نتیجے میں ہلاک و برباد ہو گئے چنانچہ خدرت کا ارشاد ہم پیج فور ایٹی ٹو پر آگئے چنانچہ خدرت کا ارشاد ہے عربی میں ترجمہ پڑھ دیا اور اسی طرح آد و سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیانی زمانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہم نے سب کے لیے مثالیں بیان کی تھی اور آخر ہم نے ان سب کو جڑ بنیاد سے اکھار دیا ترجمہ ختم ہو گیا اب آخری پیرگراف پڑھنے ہیوں لکھا ہے رس آزربائیجان کے علاقے میں ایک نہر کا نام تھا جس کے کنارے پر بارہ بستیاں آباد تھیں جن کے رہنے والے کو اسحاب رس کہا جاتا ہے ان بستیوں کے نام یعنی نام فارسی مہینوں کے ہیں جو انہی بستیوں کے نام پر رکھے گئے تھے کیونکہ ہر مہینہ ان لوگوں کا ایک بستی میں اجتماع ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس مہینے کا بھی وہی نام ہو گیا جو اس بستی کا نام تھا وہ نام یہ ہیں ابان آزر دی بہمن اسفند فرور دین اردی بہشت خزوالو خرمو خز وعدہ مردانہ تیر سر اور شہریور تھے ان میں اسفند کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور اس میں سنوبر کا ایک درق تھا جسے یافت یلف فیتے ابن نوح نے لگایا تھا اور اسے شاہ درخت کہا جاتا تھا اسی درخت کے بیجوں سے دوسری بستیوں میں بھی ایک درخت لگایا گیا تھا یہ لوگ ہر مہینے ایک بستی میں جمع ہوتے اور اس درخت کی پرستش کرتے اور سال میں ایک مرتبہ نوروز کے موقع پر اسفندار اسفندار میں ان کا کا اجتماع ہوتا تھا اور اس اصل درخت کی خاص احتمام سے پوجا کرتے قربانیاں چڑھاتے اور منتیں مانتے تھے قدرت نے انہیں اس درخت کی عبادت سے روکنے کے لیے یہود ابن یاقب کی نسل سے ایک پیغمبر ان کی طرف بھیجا جنہوں نے انہیں اس مشرکانہ عبادت سے روکنا چاہا مگر انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا اور ان کا آر سرکشی پر اتر آئے اور ان کی ہلاکت کے درپے ہو گئے چنانچہ ان لوگوں نے چشمے کے اندر ایک کواں کھوٹ کر اس میں انہیں پھینک دیا اور اس کا مو ایک پتھر سے بند کر دیا جس سے وہ طلب طلب کر جان بھاگ ہو گئے اس ظلم سے گندک کا لاوہ پھوٹ نکلا جس سے ان کے جسم کی ہڈیاں تک پگل گئیں اور ساری کی ساری بستیاں الٹ گئیں سامین یوں فور ایٹی ٹو پیج پر ہم نے خدبہ نمبر ون ایٹی کے کو مکمل بھی کر لیا اور اس کے بارے میں جو تفصیلات تھی وہ بھی پڑھ لیں اب انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اگلی خدبے کے ساتھ خدا حافظ